اسلام علیکم دوستو آپ دیکھیں ایڈوانس ایک چینل اور میں ہوں ایسی نلی اور آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر رہا ہے جس میں دوستو میں آپ کو دکھاؤں گا ریویو کرواؤں گا کچھ ایمپلی فائر کے سرکٹس کی ہیوی کٹس جو کہ بہت زیادہ پاورفل آرڈیو سگنل جنریٹ کرتی ہیں تو یہ ایک میرے ہاتھ میں مونو دی وانزیرو فور سیون سوری دی 313 کی ایک کٹ ہے جو کہ مونو چینل پہ کام کرتی ہے مونو کا ملکہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک سائیڈ ہی کام کرتی ہے لیفٹ یا رائٹ دونوں میں سے ایک سائیڈ اس کے اوپر چلا لیں اگر سٹیریو کرنی ہے تو اس طرح کی دو کٹیں بھی لگا سکتے ہیں اثر وائز سٹیریو کی آگے میں آپ کو جا کے سٹیریو چینل کی ایک کٹ دکھاؤں گا جس میں دو انپٹ ہوتی ہیں اور دو ہی آؤپٹ ہوتی ہیں یعنی کے لیفٹ رائٹ آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں تو یہ ایک تینی سی چھوٹی سی دیکھنے میں کافی چھوٹی ہے پام سائز ایک آدمی آجاتی لیکن اس کی آؤ آؤپٹ پہ آؤپٹ پہ سوری اس کی اس میں بیس ٹون بیلڈ ہیں یعنی کے بیس ٹریبل اور اس کی بیلنس والیم اس کے اندر ہی لگ سکتے ہیں اس کی بیلڈ کوالٹی اس سے تھوڑی سی بہتر ہے کپیسٹر تھوڑے سے اچھی ہیں اور پرائس میں بھی ڈیفرنس ہے دیفنیلی اگر آپ چیز اچھی پرچیز کر رہے ہیں تو اس کی پرائس بھی انکریز ہوگی ہے اور اس میں بیس ٹون ان بیلڈ ہے یعنی کے اس کے اندر بیس ٹون لگی ہوئی ہے سیپرٹ نہیں لگانی پ� گی لگیں یہ ان کے لیے جنہوں نے اس کو کیسنگ کے اندر ہی فٹ کرنا ہوتا ہے اثروائز آپ بیس ٹون سیپررڈ لیں میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا دوسری بار یہ ہے کہ اس میں سیون ایٹ زیرو فائیو ریگولیٹر بیلڈن لگا ہوئے ساتھ میں یہ ایک بیس ٹون میں نے رکھ دی ہے جو کہ لیفٹ سائیڈ والی کیٹ میں لگے گی کیونکہ اس کے اندر بیلڈ بیس ٹون نہیں تھی تو میں نے بیس ٹون بھی سوچا آپ کو ریویو کروا دوں اس بیس ٹون میں بھی آپ دیکھ سکتے بیس ٹریبل اور بیلنس کی اپشن ہے اس کے علاوہ لاؤڈنیس کی پیچھے بٹن بنا ہوئے اور یہ بھی بہت ہی ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے اس میں بھی بہت ہی کمال کی ایکوالائزیشن آپ سیٹ کر سکتے ہیں ایک اور بیس ٹون ہے یہ اس کی پی سی بھی بھی اچھی ہے اور اس کی بیلڈ کوالٹی اس سے زیادہ بہتر ہے جو پہلے بیس ٹون دکھائی ہے تو اس میں بھی بیس ٹریبل اور بیلنس وغیرہ والیم وغیرہ کی اپشن دی گئی ہے لیکن اس میں لاؤڈنیس کا بڑیٹ نہیں دیا گیا وہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ ایک پروپر ایمپلی فائر بنا ہو اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور بتاؤں آپ کو ایک ایمپلی فائر بنتا کس طرح سے ہے تو اس کی بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کی پرنٹنگ ہے جو کہ ایک اچھی پی سی بی کی نشانی ہے تو گرین کلر میں آپ کو پی سی بی اچھی مل جاتی ہے تو یہ دوستو دو دی تری وان تری کی میں نے آپ کو دکھائی ہے مونو اور دو بیس ٹون دکھائی ہے جبکہ دی تری وان تری کے اندر بھی ایک بیس ٹون لگی ہوئی ہے تو اب میں آپ کو ریویو کرواتا ہے کور کٹ کا جو ان دونوں سے ہیوی ہے اور سٹیریو بیس پہ کام کرتے ہیں یہ اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ریپیرنگ بھی کی تھی اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی سے جس میں سٹیریو دی وان زیرہ فور سیون دی تری وان تری سے بہت زیادہ بہتر ہے یہ دی وان زیرہ فور سیون دی وان زیرہ فور سیون ٹرانزیسٹر کی آؤٹپ اور اس کے ٹالرنس بہت زیادہ ہوتی ہے اب اس کے پر تقریباً چار سو وات کے سپیکر چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ چلانا چاہتے ہیں اور ٹرانسفارمر اچھا لگا لیں اور اس کی ہیٹسنگ کو بہتر کر لیں ہیٹنگ اگزاست لگا لیں فین لگا لیں اور اس کی آؤٹپوٹ اس سے ڈبل آپ لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا کہ اس سے بھی بہتر کیٹ میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس میں کیپیسٹر بہت زیادہ ہیوی لگے ہوئے دی وان زی ہی لگے ہوئے اس میں بھی لیکن اس میں جو ہے وہ پی سی بی کے کوالٹی اور اس کے کیپیسٹر اور اس کے پری پہ جو ٹرانزیسٹر لگے ہوئے وہ سارے کے سارے بہت زیادہ ہیوی ہیں دی ثری وان ثری اس کی پری پہ لگے ہوئے ہیں جبکہ پیچھے مانو کٹ میں میں نے آپ کو دکھا ہے وہ مین پہ دی ثری وان ثری لگے ہوئے تھے تو ابھی میں آپ کو اس کٹ کو بھی انبوکس کر کے دکھا تھا یہ سب سے زیادہ ہیوی کٹ ہے جو میرے پاس اس وقت اویلیب ہے دی وان زیرو فور سیون کی اور ڈی وان زیرو فور سیون میں اس سے اچھی کٹ نہیں ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اس کے اندر کیا کیا چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں لگائی ہوئی ہیں جو کہ باقی پی سی بی سے زیادہ بہتر اس کو بناتی ہے ایک تو اس کا سائز بھی بہت زیادہ بڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں اور اس میں ہیٹنگ کا جو سسٹم باقی کٹوں سے بہتر بنائے کیونکہ ایک ایک لیدہ لیدہ ٹرانزیسٹر اور سیپرٹ پر کی دیا ہے فرنٹ بیک پہ نہیں دی ہے اس سے اس کی ہیٹ اگزاوس اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں کرتی یہ تین تھاؤزنڈ مایکرو فیررٹ کے پیسٹر تھری سٹھ وولٹ کے اس کے لگے ہیں مین پہ بریجر ایکٹی فائر سے ڈی سی وولٹ سیدھے اس کو ملتے ہیں اور پانچ وارٹ کی ریزسنسیں لگی ہیں اور اس کے علاوہ ڈی تھری وان تھری کی پاور جتنے اس کی پری پہ لگے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی تھری وان تھری ٹرانزیسٹر جو ہے وہ بہت زی زیادہ ہیوی ہوتا ہے وہ اس کی پری پہ لگا ہوا ہے تو ان شورٹ کے یار یہ بہت زیادہ ہیوی کیٹ ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہوگی وہ بھی بہت اکمال کی ہوگی یہ تو میں آج آپ کے لیے ریویو لے کر رہا ہوں اس کی کو میں کمپلیٹ ایک ایمپلی فائر بناوں گا ان کے اندر لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح سے لگانا ہے تو انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیوز میں آپ خود اپنا ایمپلی فائر بنانا سیکھ جائیں گے اور اس کے علاوہ دوسرے اس کی بھی بیک سائیڈ گرین کلر کیا ہے گرین کلر اگین ایک اچھی پی سی بی اچھی کوالٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا چند پی سی بیز کا ایمپلی فائر کی جو کہ لوکل ہی یہاں پہ تیار ہوتی ہیں تو لیکن ان کی آپ کو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو دوستو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں آج کی آپ کا میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو شیئر کریں اگر نہیں پسند آئی پھر بھی شیئر کر دیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے لیکن کسی اور کو پسند آجے اور میرا بھی اسی طرح کام چلتا رہے ہیں اللہ حافظ